سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ایج جی اور نو بجے کے اس بولٹن کے ساتھ میں ہوں فروا وحید اور میں ہوں بزر موظم سب سے پہلے بات سابق وزیراعظم نواز شریف کی جن کے متعلق ایک اور تاریخی فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے تاریخی فیصلات سنایا جائے گا آپ سے کچھ دیر بعد بس چند ہی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں تساوہ دارت کے جج ارشد ملک فیصلات سنائیں گے فیصلات سننے کے لیے نواز شریف دارت میں موجود ہوں گے نواز شریف گزشتہ روز ہی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے نیب نے نواز شریف کے خلاف سیکشن نائن اے فائف کے تحت ریفرنس دائر کیا کہ سابق وزیراعظم نے پبلک آفیس ہولڈر ہوتے ہوئے آمدن سے زائد اساسے بنائیں وہ الازیزیہ اور فلیکشیپ کمپنیوں کے بینامی مالک ہیں جبکہ حسین اور حسن ان کے بینامی دار ہیں استغاثہ نے دونوں ریفرنسز میں اٹکتس گواہان پیش کیے بیانات کلم بند ہونے پر وکیل صفائی نے جرابی کی نواز شریف نے صفائی کا بیان دیا لیکن دفاع میں شواہد پیش نہ کیے بولے استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا پرزیکیوٹر نے کہا استغاثہ نے ملکیت اور قبضہ ثابت کیا بارے ثبوت ملزمان پرتا ذرائع آمدن کی شواہد انہوں نے پیش کرنا تھے الازیزیہ اور ہلمیٹل کا منافع پاکستان بجوایا گیا ہلمیٹل کا 88 فیصد منافع اس وقت نواز شریف کو بیجا گیا جب کمپنی نقصان میں تھی نواز شریف کا موقف تھا کہ بیٹے نے توفے کے طور پر رقم بیجی تو کون سا عجوبہ ہو گیا الازیزیہ والد مرہوم نے قائم کی اور حسین نواز نے انتظامات سنبھالے حسن نواز کمپنی بنا کر فلیٹس خریدتے ری فرنش کر کے فیروغ کر دیتے تھے اور یہی ان کا کاروبار ہے سیاست میں آنے کے بعد خاندانی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں رہا پاجہ حریس نے دلائل دیے کہ نواز شریف کا نام صرف کیپیٹل ایف زیٹ ای میں ہے وہ بھی بطور ملک نہیں نواز شریف نے تنخواہ وصول نہیں کی سپریم کورٹ نے ان کی قابل وصول تنخواہ کو اساسا قرار دے کر نہ اہل کیا الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس میں آمدن سے زائد اساسوں اور بیٹوں کے نام بے نامی جائدات بنانے کا الزام ثابت ہوا تو نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ چورہ سال تک کیت کے ساتھ جرمہ نہ ہوگا جائدات بھی ضبط ہو سکتی ہے اے صاحب عدالت نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ سنائے گی سابق وزیراعظم پاکستان کے خلاف فلیکشپ اور الازیزیہ ریفرنسز کتنا عرصہ چلے اور عدالتی کاروائیوں میں کب کب کیا کیا ہوا اس ریپورٹ میں دیکھئے نواز شریف کے خلاف الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز کی مجموعی طور پر ایک سو تراسی سماتیں ہوئیں نیب کی جانب سے الازیزیہ ریفرنسز میں بائیس اور فلیکشپ میں سولہ گواہان پیش کیے گئے دونوں ریفرنسز پر پندرہ ماہ تک کاروائی ہوئی اس دورہ نواز شریف ایک سو تیس بار عدالت میں پیش ہوئے جبکہ نواز شریف کو پندرہ بار اڈیالا جیل سے پیشی کے لیے لائے گیا دونوں ریفرنسز پر ابتدائی ایک سو تین سماتیں جج محمد بشیر نے کی تھی بعد میں اسی سماتیں جج ارشد ملک نے کی احتساب عدالت نے مختلف اوقات میں نواز شریف کو انچاس سماتوں پر حاضری سے استثنا دیا ریفرنسز پر کاروائی مکمل کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے آٹھ مرتبہ احتساب عدالت کو توصی دی الازیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف نے ایک سو باون سوالات جبکہ فلیکشپ میں ایک سو چالیس سوالات کا جواب دیا الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز میں خواجہ حالس نے تفتیشی افسر اور واجد زیادہ پر جہرہ کے لیے گیارہ روز کا وقت لیا تو نواز شریف کے خلاف الازیزیہ اور فلیکشپ کیس کے فیصل سے پہرے انتظامیہ نے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لی جوریشن کمپلیکس کے اطراب پانچ سو گز کا علاقہ نو گو ایلیا بھی قرار دے دیا سغیر شادری کی ریپورٹ دیکھئے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف الازیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز کا فیصلہ انتظامیہ نے اسلامباد میں خصوصی سیکیورٹی انتظامات کا پلین تیار کر لیا جوریشن کمپلیکس میں عدالتی امریس میں صرف چار سوالات کو ہی داخلے کی اجازت ہوگی رینجرز، ایف سی، سپیشل برانچ اور کونٹرڈ ایرزم فورس کے ہزار سے زائد اہلکار تائنات ہوں گے نون لکھ کے کارکنوں کی احتساب عدالت میں داخلے پر مکمل پابندی آئید ہے تبکہ جوریشن کمپلیکس کے اطراف پانچ سو گزہ علاقہ نو گو ایڈیا قرار دے دیا گیا ہے دوسرے جانے نیب والوں نے بھی کمر کس لی ہے نیب کے آرہ آفنوں کے درمیان سلاح مشکل اور رابطوں میں تیزی آگئی ہے کیس کے فیصلے کے تناظر میں سیکیورٹی کے لیے چار ٹیمیں بھی بنا دی گئی ہیں سلاح کی صورت میں نواز شریف کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کے لیے مطبادر روڈ استعمال ہو سکتا ہے موٹروے کے ذریعے چکری کے راستے بھی نواز شریف کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کا بیان شامل ہے چودری سغیر احمد 24 نیوز اسلامباد نواز شریف جیل جائیں گے یا پھر گھر فیصلی گھڑی اب قریب آ چکی ہے ایک بار پھر فیصلہ آئے گا اہم فیصلہ ہے تساب عدالہ فیصلہ کچھ دیر بعد سنائے گی اور نواز شریف بھی عدالت پہنچ رہے ہیں وہاں پر وہ فیصلہ خود سنیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوگے ہمارے نمائنسان آواز کیانی اور ان کے ساتھ روزینہ علی آواز کیانی ہمیں تمام سوری خلال بتائیں گے نیپ آواز سے نیپ کوٹ پائر کیا سوری خلال ہے اور روزینہ میں بتائیں گی کہ کان کی کیا عدال ہے اور کس قدر وہ مرچوچ ہیں آواز کے پر فکر کرتے ہیں اسلام آباد کا موسم تو کافی چھنٹا ہے لیکن جوڈیشل کمپلیکس اور اردگرد ماحول کافی گرم ہیں یہاں پر ایک طرف تو نون لیگی کارکنان ہیں جو کہ نارابازی سے کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف آت صبح سے یہاں پر جو سیکیوٹی اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ بڑی تعداد میں ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے چھتوں پر موجود ہیں یہاں پر سڑکوں پر موجود ہیں جتنے بھی یوٹنز ہیں وہاں پر موجود ہیں بھاری نفریہ اور یہاں پر میڈیا ہے اسلام آباد کا ایک بڑا ایونٹ آج ہونے جا رہا ہے آج نواز شریف مستقبل کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف کا ہر کسی کو انتظار ہے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر ہر کوئی اب نواز شریف کے سکوٹ کے جو ہے وہ منتظر ہے کہ ان کا کافلہ کب یہاں پر پہنچے گا یہاں پر وقفے وقفے سے جو نون لیگی جو رہنما ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو ہے ججز موجود ہیں رات گئے تک جو فیصلہ تحریر ہوتا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد سمات جو شروع ہوگی اور جج ارشد ملک جو ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ سنائیں گے آج فیصلہ ہوگا کہ کیا نواز شریف اپنی جو سالگیرہ ہے وہ اپنوں کی ساتھ بنائیں گے یا جیل میں بنائیں گے لیکن آج یہاں پر جو اگر جو بری کیا جاتا ہے نواز شریف کو تو یہاں پر مٹھائیاں بانٹیں گے بانٹی جائیں گی اس کے بھی انتظامات ہیں لیکن دوسری طرف اگر ممکنہ کوئی اگر ان کو کوئی اگر کوئی ان کو سزا ہوتی ہے تو ان کی گرفتاری کے لیے بھی لا عمل اختیار کیا گیا ہے سکیورٹی کی طرف سے یہاں پر جو افسران ہیں پولیس کے افسران ہیں رینجرز کے افسران ہیں وہ یہاں پر آج صبح سے ہی موجود ہیں اور جو تین جو راستے بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی ممکنہ اگر کوئی سزا ہوتی ہے اور گرفتاری ہوتی ہے تو ان کو کس طرح عدالت جو ہے عدالت سے جیل منتقل کیا جاتا ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو نونلی کی جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اندر جوڈیشل کمپلیکس میں جائے میرے پیچھے مین گیڈ ہے جو جوڈیشل کمپلیکس کا وہاں پر صرف کارکنان جاتے باپ کی ہے روزینہ علی اس بارے میں ہمیں اپڈیٹ کریں گے روزینہ علی کارکنان کی کتنی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے کیونکہ 50 50 چانسز ہیں بریت بھی ہو سکتی ہے اور گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو کارکنان جو ہے وہ منٹلی طور پر پریپیر ہیں ہم دول دول تک دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ناکے پر دول دول تک لمحے قبل کی اگر بات بتاؤں تو یہاں پر کئی کارکنان جو دول دراز مقامات سے آئے ہیں اٹک سے آئے ہوئے کارکنان کی سیکیورٹی الکاروں سے ہمیں کافی انبن بھی نظر آئی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ ہمیں مضاحمت پر مجبور کریں گے اگر یہ ہمیں اکسائیں گے تو ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے کارکنان کے اتنے غم و غصے والے جذبات ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کنٹینر والے نہیں ہیں یہ جانبوچ کر ہمیں اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم مجبوراں جو ہے ہنگامہ آرائی کی طرف بڑھیں اور کارکنان کی تو یہی خواہش ہے کہ وہ احتساب عدالت کے اندر پہنچ جائے اور وہاں پر اپنے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کریں اور پھر وہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر ہی وہ کھڑے رہیں کیونکہ کارکنان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے قائد کے خلاف فیصلے کو ذہنی طور پر جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلسل اپ کارکنان کی اتعداد میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے تو مسلم لیگ نون کے جو پارٹی پلچم ہے وہ بھی انہوں نے ہاتھوں میں اٹھا رکے ہیں تصاویر بھی اٹھا رکی ہیں اور سیکیورٹی حلکاروں کے ساتھ جو ان کی انبن ہے وہ بھی مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے مائزہ حمید بھی یہاں پر پہنچی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ کارکنان کو روکنا نہیں چاہیے یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہمارے قائد نے ہمارے لیے آج تک اتنی خدمات ہمارے لیے کی ہیں انہوں نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں تو مائزہ حمید کے بھی یہی جذبات ہے کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے احتساب عدالت کے اندر ہمیں پہنچنے دیا جائے یہاں پر جو ہے کارکنان کی راہ میں رکاوٹیں ہائل کرنے سے گریز کیا جائے اسی طرح جو دیکھر کارکنان ہیں ان سب کے بھی یہی جذبات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور کارکنان کی اتنی بڑی تعداد کو کنٹرول کیونکہ یہاں پر جو ہے چندلہ میں قبل جیسے تقریباً ڈیر سو کے قریب یہاں پر کارکنان تھے اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو سو تین سو یہاں پر کارکنان ہو چکے ہیں اور مسلسل تعداد میں بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے حوالے سے جو آج فیصلہ نے اس کو سنیں گے وہ عدالت کے باہر آپ ہمارے ساتھ بھی موجود رہی گا اویس اور روزینہ آپ کو ناظرین بتائیں سابق وزیادم نواز شریف عباس آفریدی کے فارم ہاؤس پر اس وقت موجود ہیں ادھر سے ہی وہ اتصاب عدالت کے لیے روانہ ہوں گے اس پر بات کرتے ہیں بشیر چودری بتائے گا میاں نواز شریف اس وقت فارم ہاؤس پر موجود ہیں عباس آفریدی کے کب تک نکلنا ان کا وہاں سے متوقع ہیں اس وقت عباس آفریدی فارم ہاؤس پر موجود ہوں سابق وزیادم نواز شریف موجود ہیں جہاں وہ اب سے تھوڑی دیر بعد یہاں سے اتصاب عدالت کے لیے روانہ ہوں گے اس وقت عباس آفریدی فارم ہاؤس کے اندر مسلم لیگی کچھ رہنما اور نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں پرویز رشید چودری عبد الرزا کوٹلا سابق گورنر سید محمد زبیر اور اس کے ساتھ ساتھ تلال چودری اور کچھ دیگر جو نواز شریف کے قریبی سیاسی رفقہ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں نواز شریف نو بجے کے قریب یہاں سے اتصاب عدالت روانہ ہوں گے اور اس سے پہلے اس وقت عباس آفریدی ہاؤس کے اندر مشاورت جو ہے وہ جاری ہے اور باہر کچھ لیگی کارکنان اور سیکیورٹی کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ان کو لے جانے کے لیے بشیر بہت شکریہ آپ کا اویے سب بتائیے گا اس وقت آپ ناب کوٹ کے باہر موجود ہیں صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے ہیں کیونکہ روزینہ بتا رہی تھی کہ گارکنان کی خواہش تو یہی ہے کہ وہ کسی طرح سے پرمیسس کے اندر چلے جائیں اور اپنے قائد سے اظہار اگجہتی کریں تو اس چیز سے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ تیاریاں تو برپور کی گئی ہیں سیکیورٹی اہلکار جن کو ہم پیجلی جو پر خراجی تحسین پر اکشی کرتے ہیں کیونکہ کافی سردی ہے لیکن اس کے بوجود یہ صبح سے کھڑے ہیں تھوڑا سا میں کیمرہ موو کرواؤں گا اور نفیس جو ہمارے کیمرہ میں ہوں گا کہ اس وقت جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ چاکو چوبن کھڑے ہیں لیکن بہت یہاں پہ دسکیشن بھی ہو رہی ہے یہ اخبار بھی ہے اس کا بھی متعلق کر رہے ہیں اور اب یہاں پر یہ پڑے تھے کہ جو مریم نواز کے جو ٹویٹ ہے اس حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو کل ٹویٹ کی تھی اس پہ یہ جو سیکیورٹی اہلکار یہاں پر کھڑے ہیں وہ تھوڑی بہت جو ہے گفتگو بھی آپس میں کر رہے ہیں لیکن برپور تیاریاں ہیں سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے یہ تو یہاں پر کھڑے ہیں لیکن جو یہاں پر جو جوڈیشل کمپلیکس کے جو روف ہے جو ٹاپ ہے وہاں پر بھی جو ہے کافی چاکو چوبن جو ہے اہلکار کمانڈو ایلیٹ کھڑی ہوئی ہے جبکہ رینجرز کھڑی ہوئی ہے کسی بھی ناخشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے برپور جو ہے ایک متعملی تیار کی گئی ہے لیکن اب یہاں پر ہر کسی کو یہی انتظار ہے کہ کب نواز شریف یہاں پر آتے ہیں لیکن ابھی تک وہ یہاں پر آ نہیں سکے لیکن راجل زفراللہ اور دیگر جو مرکزی جو قائدین ہیں نون لیگ کے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور جن کا جو نام ہے وہی صرف اندر جا رہے ہیں کوٹ روم میں جا رہے ہیں اور ہر کسی کی خواہش یہی ہے کہ جلد اس جلد فیصلہ ہے لیکن آج چونکہ تاریخی فیصلہ ہے اس حوالے سے سیکیورٹی میڈیا اور ہر کوئی جو ہے ہائی الیٹ کھڑا واہ ہے اور اس حوالے سے ممکنہ فیصلے کوئی بھی اگر نواز شریف کے حق میں فیصلہ آتا ہے اس حوالے سے بھی نون لیگیوں نے اپنی جو اسٹریٹیجی مرتب کی ہے اور اگر کوئی اگر سزا دی جاتی ہے اس حوالے سے جو سیکیورٹی پلان ہیں وہ تین قسم کے سیکیورٹی پلان مرتب کیے گئے ہیں کہ ان کو کیسے نواز شریف کو یہاں سے اڈیالا منتقل کیا جاتا ہے یا کسی دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے وہ کیسے لے کے جانا ہے کتنی سیکیورٹی حصار ہوں گے کیونکہ آگے جتنا بھی جو ہم یہاں پر موجود ہیں یہ سرویس روڈ کے لائی جاتی ہے یہ کسی بھی غیر متعلقہ جو افراج شخص ہیں وہ یہاں پر کسی طور پر بھی یہاں پر نہیں آسکتے تین جگہوں سے چیک ہو کے پھر آنا پڑتا ہے جوڈیشل کمپلیکس اور یہ میرے پیچھے آپ مین جوڈیشل کمپلیکس دیکھ رہے ہیں ان کا مین گیٹ دیکھ رہے ہیں جہاں پر عموماً یہاں پر نون لیگی آتے ہیں جو کہ عام سماتے ہوتی تھی وہاں پر ایک لائن بنائی جاتی تھی نون لیگیوں کی طرف سے اور وہاں پر مضافہ کیا جاتا ہے تھا نواز شریف کی طرف سے لیکن آج ایسا نہیں ہے انتظامات کے حالے سے ساتھی موجود ہیں ہمارے روزینہ علی بھی روزینہ آپ بتائے گا کارکنان کا جوش و جذبہ تو جو ہے وہ دیدنی ہے لیکن خواہشات کے اوپر تو فیصلے نہیں آتے اگر فیصلہ خلاف آ گیا تو کیا حکمت عملی ہے کیونکہ جو لیڈران ہیں انہوں نے تو پارلیمنٹ کے اندر ہی اتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمیشہ کہا تو جاتا ہے کہ ہم پورا میں رہنے کی کوشش کریں گے ہم ہنگامہ رائی کی طرف نہیں جاتے لیکن کارکنان کے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ چند لمحے قبل بھی ان کے جو جذبات ہیں وہ بہت غم غصے والے تھے اور جیسے ہی سیکیورٹی والوں سے انبر ہوئی تو ان کے جذبات وہ بلکل ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ایک ماحول جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو جائے گا اور یہاں پر کارکنان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ کارکنان جو ہے وہ بہت زیادہ مشتعل ہو سکتے ہیں وہ زیادہ ہنگامہ آرائی کی نوبت جو ہے وہ آ سکتی ہے کیونکہ کارکنان جو ہے اب کسی بھی طرح کا اس طرح کا فیصلہ جو ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہتے یہاں پر جو کارکنان ہے وہ کیونکہ صبح صویرے سے آئے ہوئے ہیں وہ نہ کہتے ہیں کہ نہ ہم سردی کی پرواہ کرتے ہیں نہ ہم گرمی کی پرواہ کرتے ہیں ہمیں حالات جو ہے ہم ہر طرح کے جو بھی حالات ہوں اس میں ہم اپنے قائد کے ساتھ قدم با قدم ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ازارے یک جیدی بھی کرتے ہیں اور وہ ان کا کہنا ہے کہ اپنے قائد کا کسی بھی صورت جو ہے ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہاں پر اب جس طرح سے کارکنان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے حکمت عملی پہلے تو یہی جو ہے ابتہ کی جاتی ہے کیونکہ باہر جو ہے علیل اعلان تو نہیں بتایا جاتا کہ ہنگامہ آرائی ہوگی لیکن کارکنان کے جو جذبات ہیں اس سے لگتا ہے کہ سیکیورٹی والے جب روکنے کی کوشش کریں گے تو حالات جو ہے انتہائی زیادہ جو ہے وہ کشیدگی کی جانے بڑھ سکتے ہیں لیکن اوزینہ علی ظاہری بات ہے سیکیورٹی کی بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں دو سو تین سو کی تعداد سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی ہوگی ہمارے نمائنے بشیر چودری اس وقت عباس آفریدی کے فارم ہاؤس کے باہر موجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کریں گے بشیر چودری نواز شریف یہاں سے قبروانہ ہوں گے اعتصاب کورٹ کے لیے فیصلہ سننے کے لیے کیا متوقع ہے اور حکمت عملی کیا رہے گی ان کی جی بلکل کل سے نواز شریف انہوں نے یوں قیفیت بنائی ہوئی ہے کہ وہ اپنی لوکیشن بھی چھپا رہے تھے وہ جہاں کہیں بھی جا رہے تھے بغیر اپنے ساتھ قریبی ساتھیوں کو بھی انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ ان کی مومیٹ کیا ہے جب وہ دشتہ روز لاہور سے اسلامباد پہنچے تھے تب بھی مسلم لیگ نون ان کی یہاں پہنچنے کے حوالے سے جو ان کے ترجمان تک جو ہے وہ ڈینائی کر رہے تھے لیکن نواز شریف اسلامباد پہنچ چکے تھے اور آج بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ شاید مری چلے گئے ہیں لیکن 24 نیوز نے بتایا اپنے ناظرین کو کہ نواز شریف جو ہے وہ عباس افریدی فارمہ اس پر موجود تھے اور موجود ہیں جہاں پر سب سے پہلے پرویز رشید جو ہے وہ یہاں پہنچے خاجہ حارس یہاں پہنچے کچھ دیگر جو لیگی رانماء ہے وہ بھی یہاں پہنچے پھر حمزہ شہباز تارک فضل چودری چودری عبد رزا کوٹلا محمد زبیر تلال چودری بھی پہنچے تو پھر یہاں پر جو ہے وہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا اور لوگ ابھی بھی کچھ رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف اس وقت فارمہ اس کے اندر اپنے قریبی ساتھیوں اور کے ساتھ موجود ہیں خاجہ حارس نے جو قانونی نکات ہیں ان پر بریفنگ دی ہے متوقع فیصلے کے حوالے سے انہیں نے بریفنگ دی ہے اور حکمت حملی جو ہمیں بتائی گئی ہے ذرائع کی جانب سے وہ یہی ہے کہ نواز شریف پہلے کی طرح پہلے جب انہیں سزا ہوئی تھی تو وہ لندن سے واپس جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے اور آج بھی نواز شریف ذہنی طور پر تیار ہیں کہ وہ گرفتاری دیں گے اور جیل جانے کے لیے وہ تیار ہو کے آئے ہیں اور اپنے جو قریبی رفقہ ہیں اپنے ان کے خاندان کے افراد ہیں مریم نواز ہیں ان سب کو انہیں بتایا ہے کہ وہ ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اسی لیے اسلام آباد کل آگے تھے اور ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ یہاں سے نکلیں گے اپنے ساتھیوں کے امراہ اور سیدھا اتصاب عدالت جائیں گے جہاں وہ آج کا نواز شریف اتصاب عدالت کے لیے ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا ایک اور آپ کو مناظرین سیچوئیشن میں بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں اس وقت العزیزیہ اور فلیکچیو ریفرنس کا فیصلہ بس کچھ دیر بعد ہی سنایا جانا ہے جی ہاں ملکل اتصاب عدالت کے بعد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے ہیں سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بتا رہے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سغیر چودری سغیر چودری بتائیے گا آج پیر ہے جمعہ نہیں لیکن سیچوئیشن کچھ ویسی ہی ہوگی جی میں ادھر جو جیویشل کمپلیکس کی بیک سائیڈ یہاں پر ممتنا طور پر اگر نواز شریف کو سزا ہوتی ہے تو وہاں سے ان کو جیل کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیک اپ میں جو ہے وہ بیریئر لگے ہوئے ہیں لیفٹر بھی کھڑا ہوا ہے اور یہ جو راستہ تھا پہلے اوپن ہوتا تھا لیکن اب اس کو بلوگ کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر جو ہے وہ یہ پورا جو روڈ ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جگہ جگہ اہلکار تائینات ہیں اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہیں رینجلز کی اضافی نفری یہاں پر تائینات ہے پولیس یہاں پر تائینات ہے ٹریفک پولیس کے اہلکار تائینات ہے سپیشل برانچ تائینات ہے یہ وہ راستہ ہے کہ یہاں سے نواز شریف کو جو ہے وہ واپسی جو ہے لے جایا جا سکتا ہے اور اس لیے یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ سیکیورٹی کو ٹائٹ کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر کوئی بھی کارکن نہ آسکے اور کارکنوں کا داخلہ یہاں پر بلکل بند ہے ٹھیک سغیر بہت شکریہ آویس کرانی کی جانب جائیں گے آویس کرانی بتائیے گا سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہو گئے ہیں فیصلہ کب تک متوقع ہے آ سکتا ہے دیکھیں عام طور پر جو پروسیڈنگز ہوتی تھی جو ہیرنگز ہوتی تھی وہ شروع ہو جاتی تھی اس ٹائم لیکن آج چونکہ ایک فیصلہ سنایا جانا ہے اس حوالے سے اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے ابھی تک شروع نہیں ہوا چونکہ جس طرح نواز تری بھی تک نہیں پہنچے لیکن راجہ زفر اللہ ایسا نقبال یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور فیصلہ جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے جن کے نام جو ہیں لسٹ میں موجود ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور اندر جا رہے ہیں میرے بیک سائٹ پہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل لاسٹ سیکیورٹی جو احسار ہے جہاں پر کمانڈوز کھڑے ہوئے ہیں اسے پیچھے جو جی الیون کا چوک ہے وہاں پر جو ہے احسار ہے جو کارڈن آف کیا گیا ہے تین جو ہے چیکس لگائے جاتے ہیں اس کے بعد کسی کو اندر آنے دیا جاتا ہے لیکن جس طرح نام جس کے شامل ہوتے ہیں لسٹ میں ان کو صرف اندر آنے کی اجازت ہے اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو جج ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں بلکل جو ہمارے کیمروز کے بیک سائٹ ہے وہاں سے جو کہ سیکیورٹی سکارڈ ہے اس میں جو ہے یہاں پر جو ہے ججز جو ہے اعتصاب عدالت پہنچے ہیں جو کہ بیک سائٹ سے ہوتے ہوئے جو ہے اعتصاب عدالت میں انٹر ہوں گے تو ججز تو یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب صرف انتظار ہے نواز شریف کا کہ وہ یہاں پر کاب پہنچتے ہیں لیکن جس طرح آپ نے بات کی سیکیورٹی کی تو یہ ایک سرویس روڈ ہے یہ بلکل تمام قسم کی ٹرافک کے لیے یہ بلوک کی گئی ہے یہاں پر بھاری برکم بلوکس رکھے گئے ہیں خاردار تارے ہیں میں اپنے کیمرہ میں نفیس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ صرف دکھا سکے تو صرف آپ کو ہم یہ تھوڑے سی جلد بلوک جو کہ سیمٹ کے بلوک ہیں اس طرح کے مختلف جگہوں پہ پانچ سے زیادہ جگہ ہیں جہاں پر اس طرح کے بھاری برکم بلوک ہیں اور جو کارکنان کو روکنے کے لیے اس طرح کی خاردار تاریں ہر طرف ہمیں نظر آ رہی ہیں جس طرح یہاں سے بلکل قریب ہی کشمیر ہائیوے ہے جو کہ مین روڈ ہے موٹر ویس سے آنے کے لیے راول پنڈی سے مری سے آنے کے لیے جو راستے ہیں وہ بلکل یہاں پر آ کے یہاں سے ہی انٹر ہو کے سرویس روڈ پہ آتے اور جیوڈیشل کمپلیکس پہنچتے ہیں کارکنان لیکن چیزوں کے کارکنان کو پیچھے ہی روکا گیا ہے تو یہاں پر بھاری برکم نفری تائنات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مونیٹرنگ کے لیے یہاں پر کیمرے خصوصی طور پر جو کیمرے بھی لگائے گے ہیں اور تمام صورتحال ہمیں آگا کی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود لے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ روزینہ بھی ہیں مزید بات کریں نواز شریف کے لیے آج ناظرین ایک آہم دن ہے بریت ہوگی یا جیل جائیں گے فیصلہ آج ہو جائے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائنے بشیر چودری بشیر چودری ریفنسز کے بارے میں حضرت ناظرین کو بتائے گا کتنی دیر یہ چلے کتنی سماتیں ہوئیں کتنی سماتوں سے غیر حاضر رہے ہیں نواز شریف یہ اتصاب عدالت کی کاروائی ہے جو ہمارے بیرو چیف سگی چوئی صاحب اور اتشام کیانی جو ہے وہ کور کرتے رہے ہیں جو پوری تفصیلات ہیں وہ تو وہی بتا سکیں گے لیکن جو سپریم کورٹ نے جب پاناما فیصلہ دیا تھا تو نیب نے اس وقت تین ریفرنسز جو ہے وہ دائر کیے تھے جن میں نواز شریف جو ہے وہ تینوں کے اندر فریق تھے جو باقی ریفرنس تھے ان میں ایک میں مریم نواز بھی شامل تھی اور باقی دو ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز بھی اس کا حصہ تھے تو جب یہ سمات آگے بڑی اور حسن حسین جو ہے وہ اس میں فریق ہی نہیں بنے اور انہوں نے کاروائی وہ کاروائی میں شامل نہیں ہوئے تو ان کو جو ہے وہ ٹرائل سے الگ کر دیا گیا صرف نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل چلا جو پہلا جو لندن فلیٹس کے حوالے سے ریفرنس تھا اس میں نواز شریف کو جو ہے وہ پچیس سال مریم نواز کو دس سال اور کیپٹن سفتر کو ایک سال جو قید ہے وہ ہوئی اور اس کے بعد وہ زمانت پر باہر آئے یہ دونوں جو ریفرنس ہے جنویں عزیزیہ اور فلیگشپ ریفرنسز ہے اس میں نواز شریف اور حسن حسین جو ہے وہ نامزد ملزمان تھے لیکن وہ جب حصہ نہیں بنے تو پھر اکیلے نواز شریف کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ آگے بڑا کل ملا کے ایک سو پینسٹ پیشنے ٹرائل آگے بڑا اور آج فیصلہ باہ بشیر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں روزینہ علی بھی ہمارے ساتھ ہیں روزینہ آپ بتائے گا کارکنان کی بات کر رہی تھی آپ کے بڑی تعدادیں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تو اگر جو ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ فیصلہ خلاف آتا ہے قائد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی اعتجاج ہوگا آپ کیا دیکھتی ہیں صورت یہاں اس وقت کیا ہے کنٹرول میں ہو جائے گی روزینہ بتائیے گا ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو جس طرح سے ہم بتایا کہ اس وقت آپ سیکیورٹی پوائنٹ پر کھڑی ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں کارکنان ہیں تو جو شب والولا تو خوب ہوگا لیکن اگر فیصلہ خلاف آیا تو جس طرح قائدین نے کہا کہ اسے پارلیمنٹ کے اندر ہی اعتجاج ہوگا آپ باہر نہیں تو کیا جو کارکنان ہے وہ اس سے متفق ہیں دیکھیں کارکنان تو اس سے متفق نظر نہیں آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو یقینی طور پر اعتجاج ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ہی فیصلہ آتا ہے تو مسلم لیگ نون کا فوری طور پر اجلاس بھی طلب کیا جائے اپوزیشن جماعتوں کا بھی فوری طور پر اجلاس بھی کیا جائے لیکن کارکنان اس سے متفق نظر نہیں آتے ہیں اور اب بھی جو ہے ہم مسلسل یہی دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے کیمرمنٹ سے کہوں کہ وہ جو ہے آپ کو کچھ مناظر یہاں پر دکھا سکے میرے بائیں جانب جو ہے اس وقت کارکنان کی بڑی تعداد ہے اور اب جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ احتساب عدالت تک پہنچ سکے اندل جا سکے اپنے قائد میاں نواز شریف سے وہ ملاقات کر سکے اور سیکیورلٹی والے جو ہیں وہ انہوں نے کارکنان کے جو ہے باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے اور وہ بالکل الیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے کارکنان کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے خالدارت آرہے تو ہیں ہی راستے میں لیکن چونکہ کارکنان ہے اور ان کے جس طرح کے غم و غصے والے جذبات بھی پائے جا رہے ہیں بہت زیادہ جذباتی بھی نظر آ رہے ہیں تو کارکنان تو آج کسی طرح کی رکاوٹوں سے جو ہے وہ پیتے نہیں ہٹ رہے اور نہ ہی وہ کسی ایسی سیچویشن سے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں وہ بالکل آگے بڑھنے کو تیار ہیں حالات جو ہے ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی دونوں جانب جو ہے وہ کشیدہ ہوتے ہوئے ہوتے ہوئی نظر آتے ہیں سینٹ اجلاس بھی چونکہ آج ہے سینٹ اجلاس میں بھی آج یہی نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں وہ احتجاج کر سکتی ہے لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا سینٹ اجلاس کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کا جو ہے ممکن ہے کہ پھر فوری طور پر قومی اساملی کا اجلاس بھی بلائے جا سکتا ہے تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے اور زیادہ پرزور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارٹ کروا سکے اور پرزور جو ہے اپنی آواز وہ اٹھا سکے اور اپنے قائد میان آواز شریف کے لیے جو ہے وہ جو ہے مزید آگے بڑھے ان کے مائد کرے اور ان کے لیے آواز بلند کرے یہاں پر جو کارکنان کے اس وقت بھی جذبات ہیں ہاتھوں میں بینرز ہیں پارٹی پرچے میں ہاتھوں میں مسلسل نارے بازی چل رہی ہے آگے بڑھنے کی مسلسل جو ہے وہ کوششیں کارکنان کی جاری ہیں اور یہ کوششیں جاری رہیں گے روزینہ علی آپ بھی ساتھ رہیے گا بشیر آپ اور آر ایس آپ بھی ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کو بتائیں کہ احتساب دارت میں نواز شریف کے خلاف عزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس میں فیصلہ کچھ دیر بعد متوقع ہے نواز شریف کی ممکنہ گرفتاری اور سیکیورٹی انتظامات کے لیے جوڈیشل کمپلیکس کے اقبی دروازے پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جو بلکل ایک ہزار پولیس علکار تائنات ہیں اور دو بکتروند گارڈیاں بھی پہنچا جئے گئے ہیں مزید کیا انتظامات کیے گئے جانیں گے ولید چودی سے ولید بتائے گا کیا انتظامات ہیں بلکل اس وقت ہم احساب کورٹ کے باہر موجود ہیں اور جو میرے اقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھاری نفری جو ہے پولیس علکاروں کی یہاں تائے گی اور یہ وہ اقلی گیٹ ہے جہاں سے اس چیز کے امکان کا بھی اظہار کیا جا ہے کہ نواز شریف کو اس گیٹ سے بھی اندر داخل کیا سکتا ہے اصولی طور پر جو یہ گیٹ ہے یہ ججز کے لیے جو وہ استعمال ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس وقت بڑی تعداد میں بھی سیکیورٹی علکار ہیں وہ اس وقت تائنات ہیں خاردار تارے بھی جو وہ لگائی نہیں اور یہاں پہ کسی بھی ایک عام انسان کو جو ایکسیس نہیں ہے دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرا اس کا راستہ ہے وہ یہ والا جہاں سے جو مین انٹری ہے جہاں سے عموماً سابق وزیراعظم نواز شریف کی جب پہلے پشنیاں ہوتی رہیں تو وہ اس راستے سے آتے تھے اور یہ اقلی گیٹ ہے اس چیز کا بھی امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر رشت زیادہ ہوا یا وہاں پہ داخلے داخلے میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہوا تو اس گیٹ سے بھی داخل کیا جا سکتا ہے شکریہ ورید آپ نے ہمیں آگاہ کیا انتظامات کیا کیے گئے ہیں رکھ کریں ایک بار پھر اوائس کیا نہیں کہا اوائس یہ بتائے گا کہ جساں سے آپ نے تمام جو صورتحال دیکھی ہے اب تک تمام جو ٹرائل ہوا ہے موریل جو ہے مین انوازشتی کا خاصہ جو ہے وہ بہتر لگ رہا ہے اس بار مرکزی جو دروازہ ہے وہاں پر سینیٹرز نون لگی جو سینیٹرز حضرات ہیں جن میں مشاہد اللہ خان سید مشاہد حسین اور سید سپیشلی طور پر راجعہ زفراللہ یہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیا اور مشاہد اللہ خان نے یہ بات کی ہے کہ بے شک نواز شریف اور مریم نواز کو اندر ڈال دیا جائے جیل کے لیکن اس سے نون لگ جو ہے پارٹی وہ نہیں ٹوٹے گی بلکہ ہم مزید مضبوط ہوں گے انہیں مزید بھی جس طرح انہیں مزیعہ ایک ان کا جو انداز ہے اس میں باتیں کی ہیں لیکن اس وقت جو کہ نون لگی جو سینیٹرز حضرات ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں تمام جو کہا جائے مرکزی جو قائدین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ ترجمان مصدق ملک اور مریم اورنگزیب سمیت دیگر جو نون لگی جو لیڈران ہیں وہ یہاں پر قائدین ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن اب انتظار ہے تو نواز شریف کا جو کہ اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر اپنے کافلک کے ہمراہ یہاں پر پہنچیں گے لیکن دوسری طرف جو سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور اب تک جتنے بھی جو کارکنان ہیں ان کو کسی بھی کارکن کو غیر متعلقہ شخص کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا اور کارکنان کو ایک جگہ پہ روکا ہوا ہے اور جی الیون چوک بتایا جا رہا ہے لیکن اندر کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت ججز حضرات جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اب سے کوئی دیر بعد جو کہ فیصلہ سنایا جائے گا اس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہو گئے ہیں رات گئی تک جو ہے فیصلہ تحریر ہوتا رہا اور اس حوالے سے نواز شریف بھی کافی جو ہے پرعظم نظر آ رہے ہیں اور وہ ایک قسم کا اس فیصلے کے لیے تیار بھی ہے لیکن آج اس کا اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ جو ان کی سالگیرہ جو آ رہی ہے کیا وہ سالگیرہ کا کیک اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کاٹیں گے اپنے گھر میں کاٹیں گے یا وہ جیل میں بند ہوں گے لیکن اس حوالے سے آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ آنے جا رہا ہے یقینی طور پر جو سپریم کورٹ کی آرڈرز کے مطابق چوبیس تاریخ جو آرڈرز تو ہے اویس بشیر چودری یہ بتائیے گا اس بار نواز شریف لاہور سے اسلام آمباد جائیں گے پہلے لندن سے جب آئے تھے پاکستان لینڈ کیے تھے تو ہیروئیک ایک انٹرسٹ چاہ رہے تھے وہ کارکنان کی بڑی تعداد ہوگی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں کچھ اور تھا اس بار کیا متوقع ہے کیا اقمت عملی ہے کون کون سے نون لیگی رہنما ہیں جو ساتھ جائیں گے اویس آپ سے ہی اس بارے میں پہلے کومنٹ جاننا چاہوں گے دیکھیں اس وقت جو کہ راجہ زفر اللہ کے سینیٹر جو حضرات ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں جو مریم اور انگزیب ہیں وہ تو ایک گھنٹہ پہلے ہی یہاں پر پہنچ چکی تھی اور یہاں پر جو نون لیگی جس طرح ہم نے بتایا کہ ان کی ایک سپیشل جو لسٹ تھی جو کہ بھیجی گئی تھی نون لیگ کو کہ کون کون سے حضرات یہاں پر آ سکتے ہیں ڈاکٹر تارک وزل چودری اور دیگر جو قریبی جو ہر سماعت پہ ہم میں نظر آتے تھے وہ صرف آج سیلیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ اندر جا رہے ہیں لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے گزشل سماعتوں پر دیکھا کہ اب ایک پراپر طریقہ بن چکا تھا کہ نواز شریف یہاں پر آتے تھے ہاتھ عدالت کے اندر ایک لائن بنائی جاتی تھی خواتین اور جو مرد حضرات ہیں جو نون لیگی جو ورکرز ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوتے تھے اور مضافہ کیا جاتا تھا ملاقات ہوتی تھی نواز شریف کی اور غیر رسمی گفتگو بھی ہوتی تھی چائے بھی پیتے تھے نواز شریف لیکن آج کیا نواز شریف چائے پییں گے اس کا تو کوئی علم نہیں ہے لیکن آج برپور جو ہیں سیکیورٹی انتظامات پہ گئے ہیں سیکیورٹی انتظامات پہ گئے ہیں اس پر بات کریں آپ ہمارے ساتھ ہی مہنچوئی دے گا اتحساب عدالت کے اطراف سیکیورٹی ناظرین ہائی علیٹ ہے اس وقت رینجرز کیو آل ایف اور پولیس کی بھاری نفری تائینات ہیں مزید کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندے صدام مانگرڈ صدام مانگرڈ بتائیے گا محمد نواز شریف کے خلاف اتحساب عدالت میں جو دو ریفرنسز تھے ان میں العزیزیہ فلیکشیف ریفرنسز کا آج فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا تو اس حوالے سے اس اتحساب عدالت کے گردو نواز میں سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی علیٹ کی گئی ہے اور مختلف راستے جو ہے مبند کر کے ٹریفر کے لیے جو ورڈ ڈائیورشن پلان جو ہے وہ اسلامباد ٹریفر پولیس کے جانب سے بنایا گیا ہے آپ کو اگر دکھا سکے تو اس وقت یہ اتحساب عدالت کے چاروں طرف میں خاردار تارے نگاہ کر اور اسلامباد پولیس اور رینجر سلیٹو ایرف کے دستے جو ہے وہ سیکیورٹی یوٹی سرنجر آپ دے رہے ہیں اس وقت اس اتحساب عدالت کے چاروں طرف اور بلکسوس جو اب گرد بڑی بڑی بلڈنگز ہیں وہاں پر بھی جو ہیں اسلامباد پولیس اور رینجرز کے جو جو جوان ہیں ان کو تائنات کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس وقت کارپنون کی یہاں پر بہت بڑی تعداد موجود ہے ان کیس اگر میاں نواز شیف کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو اگر کارپنان جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر بکتربان گاڑیاں اور اسلامباد پولیس کی جانب سے دیگر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں اگر کارپنان مشتہل ہوتے ہیں چھیک سلام آپ کو بہت شکریہ بشیر چودری اپڈیٹ کرے تھے آویس اور روزینہ نے بھی ہمارا ساتھ دیا تمام نمائنگان کا بہت شکریہ ناظرین آپ کو یہاں پر بتائیں کہ آخر کار قاموشی ٹوٹ گئی ہے ماریم نواز کا پانچ مہینے کی قاموشی کے بعد پہلا ٹوٹ منظر عام پر آ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ماں کو آخری بار کفر میں دیکھا میں نے آخری بار والد کو والدہ کے ساتھ ہستے مسکراتے دیکھا جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت کرے تو ایسا کہنا ہے ماریم نواز کا جنہوں نے پانچ مہ کے بعد پہلی بار ٹوٹ کیا ہے اور ایک طویل خاموشی تھی ان کی سوشل میڈیا پر اور ان کی جانب سے کوئی بھی ٹوٹ نہیں کیا گیا تھا لیکن اب آج جب میاں نواز شریف کے حالے سے اہم فیصلہ آنے والا ہے تو مریم نواز نے ایک بار پھر ٹوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو آخری بار کفر میں دیکھا تھا اور میں نے آخری بار والد کو والدہ کے ساتھ ہستے دیکھا اللہ ان دونوں پر اپنی رحمت کرے تو مریم نواز جو کہ پہلے بھی جو ہے اس تمام صورتحال کے بعد جبچہ وہ جیل گئیں اور واپس آئیں اس کے بعد انہوں نے ٹوٹ نہیں کیا تھا اور خاموشی تھی تو پانچ ماں کی خاموشی آخر ٹوٹی ہے انہوں نے پہلا ٹوٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ماں کو آخری بار کفر میں دیکھا تھا نون لی کے رہنما مریم نواز خاموش تھی اتنے اہم وقت پر بھی ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ نہیں چل رہا تھا لیکن 24 نیوز ان کی خاموشی توڑنے کا سبب بن گیا کیسے سبب بنا اس رپورٹ میں جانئے نواز شریف کے خلاف مزید دو ریفرنسز میں فیصلے کی گھڑی آگئی اور مریم نواز خاموش تھی ان کی خاموشی جہاں کارکنوں کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی وہیں کئی تجزیہ کاروں کے نزدیک بھی ان کی خاموشی مومہ بنی ہوئی تھی مریم نواز مولیق بالوں کی بینظیر بھٹو تھی لیکن وہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد ایسی خاموش ہوئی کہ والد پر سخت سے سخت وقت آنے پر بھی وہ خاموش ہی رہی چچا شہباز شریف کرپشن کیس میں گرفتار ہوئے پاچی کے اہم رہنما خواجہ ساد رفیق کو بھی نیب کی جیل کی ہوا کھانا پڑ گئی ملکی سیاسی صورتحال تیزی سے تبدیل ہوئی لیکن مریم نواز خاموش رہی تاہم 24 نیوز نے ان کی پانچ ماہ سے جاری خاموشی توڑ دی کیونکہ بینظیر بھٹو اور ان کا موازنہ کیا گیا اور بتایا کہ بینظیر بھٹو اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑی رہی انہوں نے مشکلات برداشت کی جیل کاٹی اور پارٹی کو دوبارہ زندہ کیا ایک نہیں دو آمروں سے مقابلہ کیا اور بینظیر نے عوام کے حقوق کی جنگ لڑی یہ تجزیاتے ریپورٹ جیسے ہی 24 نیوز پر چلی مریم نواز نے خاموشی توڑی اور جولائی کے بعد پہلا ٹویٹ کر ڈالا تو نواز شرک کی ممکنہ اڈیالا جیل منتقری پر تمام تائیں تظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اڈیالا جیل کے اطراف میں مشترکہ سرچ آپریشن بھی مکمل کر لیا گیا ہے جیل کے قریبی علاقوں سے کئی مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے مزید اس پر بات کریں گے عثمان جاوید سے عثمان جاوید آدھا کیجئے گا جی بالکل آج بڑے کیس کا بڑا فیصلہ آ رہا ہے العزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنس کا فیصلہ آج نیپ کوٹ سنانے جا رہی ہے اور کیس کے مرکزی ملزم نواز شریف کی ممکنہ گرفتاری کی حوالے سے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور نواز شریف کو گرفتار کر کے ممکنہ طور پر اڈیالا جیل لائے جائے گا جس میں آئی جی جیل خانہ جات مرزا شاید سلیم بیگ نے اڈیالا جیل انتظامیہ کو فون کر کے تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی تھی اور اڈیالا جیل انتظامیہ کی جانب سے وی آئی پی قیدیوں کی بیرک مکمل صفائی کر دی گئی ہے اور وہاں پر اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیل انتظامیہ کی جانب سے راولپنڈی پولیس سے اضافی نفری کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اور اضافی نفری کی ڈیمانڈ راولپنڈی پولیس کی جانب سے پوری کر دی گئی ہے اور اڈیالا جیل آنے والے تمام راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے اور انتظامات کی حتم کو دیکھنے کے لیے کمیشنر راولپنڈی بھی اڈیالا جیل موجود ہے اور اڈیالا جیل میں تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کیمرامین واجد مغل آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر اڈیالا جیل کے باہر کے یہاں حالات آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس بھی یہاں پر موجود ہے لیڈ سکیارڈ بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس بھی یہاں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہے ایس پی راول اور ایس پی صدر یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ تمام تر پولیس کی بھاری نفری یہاں پر ڈپلائے کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اڈیالا جیل کے ملکہ علاقوں میں سرچ آپریشن بھی کیے گئے اور مشکوک افراد کو حراست میں بھی لیا گیا اور اس وقت اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر آپ نے دیکھے کمیشنر راولپنڈی یہاں پر انظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے یہاں اڈیالا جیل کے اندر موجود ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپوزیسن لیڈر شہباز شریف سے دو گھنٹے کی ملاقات ہوئی جس میں دونوں بھائیوں نے فیصلے کے بعد کی حکمت عملی پر غور کیا گوھر محسود کی ریپورٹ دیکھئے سابق وزیراعظم نواز شریف لاہور سے اسلامباد میں واقعہ منسٹر انکلیو پہنچے اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف سے ملاقات کی دونوں کی ملاقات دو گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی ملاقات میں دونوں بھائیوں نے احتساب عدالت کے فیصلے کے بعد کی حکمت عملی تے کرنے سے متعلق تفصیلی مشاورت کی دونوں میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے کی صورت میں نوم لیگ کی پارٹی کمیٹی تمام معاملات دیکھے گی احتجاجی تحریک اور اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا حتمی فیصلہ بھی پارٹی کمیٹی کے سپورٹ کر دیا گیا ملاقات کے بعد شباز شریف بڑے بھائی میاں نواز شریف کو رخصت کرنے گاڑی تک آئے اور دونوں بھائیوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو دعائیں دی جس کے بعد نواز شریف مری روانہ ہو گئے گوھر میں سود اسلام آباد فیصلہ آ جانا ہے مگر وزیروں اور مشیروں نے فیصلے پہلے ہی سنانا شروع کر دی ہیں عبان کی توجہ مہنگائی اور دوسرے مسائل سے ہٹانے کے لیے یہ حکمانات اب آدھیں آپوزیشن کے خراب حکمت اعملی بھی بنا لی نواز شریف صاحب بھی معصوم ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا شباز شریف صاحب بھی معصوم ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا سعاد رفیق بھی معصوم ہے اس نے بھی کچھ نہیں کیا کیا وہ جنبوت پاکستان کے اوپر خوبت کر رہے ہیں اگر اس ملک میں چھوڑوں، باکھوں، لٹیروں، کمیشن پوروں، بیمانوں پر سزائیں نہ ملیں تو اس ملک کی بنیادیں ان جائیں گے نواز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں جس بے دردی سے اپنے قومت لوٹا ہے آپ کے جتنی بھی جائداتیں ہیں پاکستان میں وہ ضبط ہنی چاہیے حکومتی وزیر اور مشیر فیصلے سے پہلے فیصلہ سنانے لگے ذرائع سے مطابق یہ سب کچھ حکومان جماعت کی سیاسی حکمت عملی ہے جس سیاسی مشیروں نے ان کو بتائی ہے ایک سوچے سمجھے طریقے سے اپوزیشن پر تنقید دی جا رہی ہے سب کی جوٹیاں لگتی ہیں حکومت کے خیال میں اس سے عوام کے غم و غصے سے بچا جا سکتا ہے اور اپوزیشن پر بھی دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے اس پالیسی کے تحت حکومتی ارکان جیل کے اندر کی کہانیاں بھی سامنے لائیں گے اس میں وفاقی وزیر ریلوے کی ٹرین سب سے تیز ہیں جو تیزی میں پٹری سے بھی اتر جاتی ہے شیخ رشید پہلے سے بھی بڑھ کر پیش گوئیاں کر رہے ہیں لیکن کیا یہ سب کرنے سے حکومت اپنا مطلوبہ حدف حاصل کر پائے گی کیا ایسا کرنے سے حکومتی کارکردگی چھپ جائے گی اپوزیشن پر تنقید کے پیر برسانے سے کیا تحریک انصاف کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا نونگوگ اور بی بی پر وار کرنے سے عوام کی توجہ مسائل سے ہٹ جائے گی چند دنوں کے لیے تو ایک کھیل کامیاب ہو سکتا ہے لیکن کپسان الیون کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پانچ برس بات کامیابی اسی کے قدم چھومے گی جو میدان میں کارکردگی دکھائے گا کراچی کی بلدیاتی زمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو بترین شکست ہوگا ای ایم کی ایم دس سیٹوں کے ساتھ پہلے پیپلز پارٹی آٹھ نشستیں جیت کر دوسرے نمبر پر رہی تحریک انصاف ای این پی کو ایک ایک سیٹ ملی ملی سے دو نشستیں آزاد امیدوار کے حصے میں آئی کراچی میں زمنی بلدیاتی نخابات میں بائیس نشستوں پر ٹاکرا رہا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ایم کی ایم دس نشستوں پر کامیاب ہو گئی تیر نے بھی کیا شکار جیت گئے آٹھ امیدوار پس پارٹی آٹھ نشستوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر براجمان ہو گئی جبکہ ملی سے دو آزاد امیدوار کو فتح نصیب ہوئی تحریک انصاف کو فتح کے ساتھ شکست کا کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا یو سی اٹھارہ سے ڈاکٹر نیاز احمد چیئرمن منتخب ہو گئے ماضی میں جیتی ہوئی نشست یو سی پینتالیس پر فتح برقرار نہ رہی عوامی نیشنل پارٹی کو بھی صرف ایک نشست پر فتح نصیب ہوئی جماعت اسلامی کو کچھ بھی نہ ملا خبر شامل کریں کراچھ کے علاقے رزویا کی حدود میں پی ایس پی کے دفتر میں گھس کر نامعلوم افراد نے فارنگ کی ہے جس کے نتیجے میں دو کارکن جامہاں کو اور دو زخمی ہو گئے ہیں پولس نے پتائی تفتیش مکمل کر لی ہے اور اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بات کریں گے اسی پر زل حیدر سے زل حیدر اپڈیٹ کیجئے گا یہ معاملہ کیا پیش آیا ہے جو پی ایس پی کے دستر کے بار فائنگ تھی اس کی تحقیقات تفتیش مکمل کر لی گئی ہے جو تفتیش شکاہ میں ان سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام اینی شاہدین کے بیانات کلم بند کر لیے گئے اس کے علاوہ جو زخمی کارکن تھے ان کے بیانات بھی لیے گئے ہیں اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ موقع سے گیارہ نائن ایم ایم کے خال برامت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو زخمی ملزمان نے ان کے مطابق ملزمان جو ہے وہ تین موٹر سائیکلوں پہ آئے تھے جن کی تعداد چھے تھی ان کے بارے میں دیگر ان کا خاکہ تیار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے علاوہ جو خال برامت ہوئے ہیں ان کو فرینسک کی بھیجوایا جارہا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ جس ویپن سے یہ فائرنگ کی گئی ہے یہ اس سے قبل بھی کراچی کے کسی واقعے میں استعمال ہوا ہے یا نہیں مزید تفتیش بھی کی جائے گی اب تک واقعے کا مقابلہ درج نہیں کیا گیا ہے بعد نماز زہر آج دونوں کارکنان کی نماز جناتہ ادا کی جائے گی اور آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں اپنی سزا کے خلاف اپیل کے موقع پر پیشی کے دوران ایمکیم رہنما آمر کان نے میڈیا سے غیر اسمی گفتگو کی اور اس موقع پر کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں جیت نے ایمکیم کی مقبولیت ثابت کر دی ہے عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح سے ہم سے سیچے چینی گئی اس پر پی جی آئی کے اتحاد پر تحفظات ہیں جنرل الیکشن میں اس کے امپر بڑے تحفظات اٹھائی تھے اور اس پر ہم نے اپنے الیکشن کمیشن میں ساری پیٹیشنز بھی لگائی گئی ہیں اور کراچی حضرباد ہی سی ملکن پر ملک میں ہی لوگوں کو جنرل الیکشن پر تحفظات ہیں کہ اس پر کس طرح سے سیٹیں چھیلی گئی ہیں تو الحمدللہ اس دفعہ وہ جازو نہیں ہوا اور ہماری سیٹیں ملک خرار رکھیں اور بہت اچھے مارجن سے ہمیں ساری سیٹیں جیتی ہیں اور انشاءاللہ آگے آنے والے الیکشن میں بھی بندی آتی الیکشن اب قریب ہے انشاءاللہ پہلے سے زیادہ اچھی تعداد میں الیکشن میں جیت کے آئیں گے بہت گراچی بھی انشاءاللہ دوبارہ ہمارا ہوگا